دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی اونی ٹوڑے آئیے جان لیتے ہیں ابھی کی بڑی خبر وہ سما چار کے بارے میں آج کی بیس بڑی خبروں کو دیکھنے کے لیے بیڈیو کو لائک سے ضرور کر دیں اسی پرکار کے اتھینٹک زانکاری کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن دبا دیں اور پرسیلٹ کر دیں جس سے مارے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے بیڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ پائ رہے ہیں آج کی جو بیس بڑی خبریں ہیں وہ اتھر پریس اور راجستان کی ہیں جو بھی خبر دوں گا آج کی بیوین سما چار پتروں میں جو بھی خبریں آئی ہوئی ہیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اس کا کلیکشن میرے دوارہ کیا گیا ہے آپ کو ہر ایک خبر کے بارے میں بیشلیشن کے ساتھ سعی اور سٹھیک زانکاری ملے والی ہے سب سے پہلے میں بات کروں گا گریبوں کو لے کر گریبوں کو سرکار کے دوارہ پھری اناچ دیا جا رہا ہے پھری اناچ کے ساتھ ساتھ تیل بھی پھری نمک بھی پھری چنہ بھی پھری تو سوال ہے کہ مارچ کے بعد چنہ پھری ملے گا یا نہیں کیونکہ سرکار نے کہا کہ مارچ تک سبھی کو پھری ملے گا ایک بھی روپیہ نہیں لگے گا تو جو تیل ہے جو نمک ہے جو چنہ ہے یا اناد ہے یا مارچ کے بعد پھری ملے گا یا نہیں میرا سوال اس لیے ہے کیونکہ مارچ میں چناؤ سماپت ہو جائے گا جس کی سرکار بنی ہوگی مارچ میں پتا چل جائے گا آپ کو بھلی بھاتی معلوم ہے تو سرکار برنے کے بعد کون سی سرکار یعنی بی جی پی سرکار یا انہ سرکار پھر ہی اناج آپ کو دے گی یا نہیں کیا سرکار کے دوارہ ایسی کوئی گھوشتہ کی گئی ہے یا نہیں تو آج پوری جانکاری آپ کو ملے گی اور میں آپ کو بتا دوں جو پھر ہی تیل آپ کو مل رہا ہے پھر ہی نمک مل رہا ہے اور پھر ہی چنہ مل رہا ہے یا پرچار پرسار کا جریعہ ہے کیسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نمک ہے جو تیل ہے اور جو چنہ ہے اس کے پینکٹ پر آپ دیکھیں گے تو یوگی موڈی جی کی تصویر ہے اور کام دمدار لکھا ہوا ہے اگر کام آپ کا دمدار ہے عام جنتہ کے بھلے کے لیے یہ سب کیا گیا ہے مہاکائی کی اس دور میں اگر ایک لیٹر تیل فلی میں مل رہا ہے شنہ مل رہا ہے نمک مل رہا ہے تو بہت اچھا ہے سرکار کا کار سرہنی ہے لیکن اوٹے لینے کے لیے مل رہا ہے یا مارچ کی بات بھی پھر ہی ملے گا سرکار کے دور اس پر کوئی آئیلان نہیں کیا گیا ہے سرکاری نوکری کی بات کی جاتی ہے اس پر بھی کچھ سرکار کی دورہ بولا نہیں جاتا ہے سرکار نے کہا کہ ہم دو دو ہجار روپیا کشانوں کو دے رہے ہیں چھ ہجار روپیا سالی نہ سوال ہے چھ ہجار سے ادھگ دینے والا کوئی ویقتی ہے جو چھ ہجار سے ادھگ دے سکتا ہے برطمان سرکار بھی مہنگائی اتنی چرم پر ہے کہ چھ ہجار کچھ بھی نہیں ہے اور پھر ہی راتن کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ گیس کا دام بھی بڑھ چکا ہے پیٹرول ڈیجل کا دام بڑھ چکا ہے خاج پدارتھوں کا دام بڑھ چکا ہے سرسو تیل کا دام بڑھ چکا ہے لیکن ایک اعلان میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سپا سرکار بنی تو گریبوں کو ہمیسہ مبتراسن ملے گا ایسا اکلیس یادوں نے بیان دیا ہے اکلیس یادوں نے کہا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چھ ہجار روپے ملتا ہے کسانوں کو تو اکلیس یادوں نے کہا ہے کہ ہماری سرکار بنی تو پندرہ سو روپے مہینے پینسن دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک برس میں اٹھارہ ہجار روپے آپ کو دیا جائے گا اور برطمان سرکار آپ کو کتنا دے رہی ہے چھ ہجار روپے تو اٹھارہ ہجار مائنس چھ ہجار تو بارہ ہجار روپے زیادہ اکلیس سرکار نے دینے کا اعلان کیا اس کے پہلے اکلیس سرکار پانسو روپے دیتی تھی اب اسے بڑھا کر پندرہ سو روپے کر دیا ہے اور دب تک اکلیس یادوں کی سرکار رہے گی ایک بھی روپے 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 میں آپ کا نہیں لگے گا اگلی اپ ڈیٹ ہے بے روزگاروں کو لے کر راجستان کی بڑی خبر ہے سرکار سمیہ پر نہیں کر پائی سچھک بھرتی پچاس ہیار پت بڑھے تو ملے راہت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا نیرچھر پر اچھن چل لہا ہے امید جتائی جا رہے ہیں کہ پدوں کی شنکھیاں بڑھے گی پچاس ہیار پدوں پر بھرتی ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن ہاں پینتیس ہیار سے لے کر پینتالیس ہیار کے بیچ میں پدوں کی شنکھیاں ہو سکتی ہے اگلی خبر ہے اتر پردیش کی اتر پردیش میں سرکاری بھاگو میں چھاں ماہ تک ہڑتال پر روک آپ کو معلوم ہوگا کہ نیجی کرنے کے بیروز میں جتنے بھی بینک کرمی ہیں ہڑتال پر آئے سرکاری سنگھٹھن بہت ساری مانگوں پر سرکار کی پاس جا رہے ہیں دھرنا پردرسن کر رہے ہیں سرکار نے انہیں روکنے کے لیے جس سے سرکار کی چھوی دھومیل نہ ہو اوٹ وینگ کھس کے نہ اسی سب کے کارن سرکار نے ہڑتال پر روک لگوا دیا اب یہاں پر دیکھے لکھا ہوا ہے کہ پردیش سرکار نے بیدھان سوا چناؤں سے پہلے کرمچاری سنگھٹھنوں کے بڑھتے آندولن کی وید سبھی سرکاری بھاگوں اور سنستانوں میں چھا مہینے کے لیے ہڑتال پر پرتبند لگا دیا ہے اپر مک سچوکار میں ڈاکٹر دیویش چطورویدی نے اس آسے کی اجسوٹنا جاری کر دی ہے اور روک تتکال پربھاو سے لاغو کی گئی ہے ساسنے آتی اوشک سیوان کا انورچھن عدینیم 1996 کے سکتیوں کاؤپیوں کرتے ہوئے ہڑتال کو پرتبند کیا ہے تو سوال ہے سرکار کی دورہ ایسا کیوں کیا جارہا ہے سرکار سے جتنی بھی مانگیں منانے کا پریاس کیا جارہا ہے کرمچاری جتنی بھی مانگ سرکار کے پاس رکھ رہے ہیں ایک پر بھی سہمتی سرکار کی نہیں بن رہی ہے جیسے سرکار پھری میں سارا کام کروانا چاہتی کچھ دینا نہیں چاہتی ہے تو کرمچاری اس طرح سے کام نہیں کر پائیں گے سرکاری نوکری کے لئے ویروزگار زیدر کی ٹھوکڑی کھارے دھرنا پر جیسن کر رہے ہیں ان کے بھی دھرنے پر پرتبند لگایا جائے گا جلد ہی تو میں آپ کو بتا دوں برطمان سرکار کی دوبارہ سرکاری نوکری کے پرتب اور سرکاری کرمچاری کے پرتب نجریہ کیا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اگلی خبر نئی دلی کی ہے نئی دلی کے سماچار پت میں یہ خبر آیا ہوا ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں برابری کا درجہ انیس محلاؤں کا ہونا ہے چین پہلی بار ایک ہزار محلاؤں نے پاس کی انڈیے پریچھا تو اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کل سنکھیا ایک ہزار دو ہے پہلی بار اوسر ملا اور ایک ہزار دو محلاؤں نے پریچھا کو کوالیفائی کر دیا ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رچہ منتری کاریالے نے سکروبار کو ٹویٹ کیا انڈیے پریچھا میں اترین ہونے والے آٹھ چیار امیدواروں میں ایک ہزار دو محلاؤں ہیں ان کو اب آگی کی چین پر کریا کے تحت سرویس سیلیکشن بورڈ کے مانکو تھم میڈیکل فیڈنیس کی کسوٹی پر خراب اترنا ہوگا ان ایک ہزار دو محلاؤں امیدواروں میں سے صرف انیس کو انڈیے میں پریچھن کے لیے چنا جائے گا اگلی اپڈیٹ راجستان کی ہے راجستان کلمچاری چین بورڈ اے پی آرو کے پدو پر نکالی بھرتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ان پدو کے لیے آبیدن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر بتایا گیا کہ راجستان کلمچاری چین بورڈ نے جن سنپرک اجھکاری کے چھہتر پدو پر بھرتیوں کے لیے آبیدن آمنترت کے ہیں اچھوکی یوگی امیدوار 31 دسمبر تک آبیدن کر سکتے ہیں سہچک یوگتہ کی بارے میں اگر آپ کو زانکاری چاہے تو راجستان کرمچاری چین بورڈ کے اجھوکی فرائیڈ پر جا کر نوٹیفیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلی اپ ڈیر سچک بھرتی کو لے کر ہیں یہاں پر ایواؤں کی کیا جسہ ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اتر پردیس کی حالت بستی بتر ہے بیروزداری چرم پر ہے برطمان سرکار کی دوار اسی طرح سے آجیس دے کر چھاتروں کے ساتھ پر سچھوں کے ساتھ جو کروایا جا رہا ہے وہاں بہت ہی گلت ہے یہاں پر ٹانگ پکڑ کے کوئی کھیچ رہا ہے کوئی ہاتھ پکڑ کے کھیچ رہا ہے تو جیس طرح سے پرسچھوں کا ٹانگ اور ہاتھ کھیچا جا رہا ہے اسی طرح سے پرسچھوں بھی یواؤں بھی بیروزگار بھی سرکار کی ٹانگ کھیچ سکتے ہیں کھیچ سکتے ہیں یا نہیں کھیچ سکتے ہیں ستہ سے اتار سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈالی باگ اسٹھت بیسک سچھا راج بنتی ستی دویدی کا آواز گھیرنے پہنسے سچھک بھرتی کے ابھرتیوں کو ہٹاتے پولس کرمی تو یا او بی سی ان پچھراورگی کی ابھرتی ہیں آرچھت بھرتی ہیں ان کی یہ دسہ ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں مجھے بتانی کیا بھی شکتہ نہیں ہے اگلی اپڈیٹ ہے کہ سپا سے جڑے چار لوگوں کے ٹھکانوں پر آئیکر کا چھاپا ابھی تک چھاپا نہیں پڑھ رہا تھا جب پہلے آپ کو زانکاری تھی سب کچھ آپ کو معلوم تھا تو اس کے پہلے آپ نے چھاپا کیوں نہیں ڈالا چناؤں کے سمجھ چھاپا ڈالنے کا تاتھ پر کیا ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو فیلحال یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ آئیکر بھاگ کی ٹیم نے سنیوار کو سماج بازی پارٹی سے جڑے دو نیتاؤں سمیت چار بیکٹیوں کی ٹھکانوں پر ایک ساتھ ہاپی ماری کرتے بھی تلاسی لی اس میں سپا کے راشتی سچو و پروکتہ راجیو رائے پور مکمتری اکھلیش یادو کی بشیس کاریادھکاری اویش ڈی رہے جینندر یادو نیٹو اور ایک نیجی کمپنی کے مالک منوز یادو کے علامہ لکھنوں کے بیپاری راحل بھسین سامل ہیں تو پتہ یہ بیپاریوں کی بھی نہیں چھوڑا جا رہا ہے اور سب پر چھاپا مارا جا رہا ہے اور چھاپا کیوں مارا جا رہا ہے آپ لوگوں کو معلوم گا چناؤں آ گیا چناؤں کے دوران چھاپائیں مارے جاتے ہیں یا کوئی نئی بات نہیں پچھے منگال بھی آپ لوگ نہیں دیکھا ہوگا پچھے منگال میں بھی چناؤں کے پہلے چھاپی مارے گئے تھے فیلحال جو بھی کچھ کہنا ہے وہ سرکار کا کچھ الگ میت رہتا سرکار کہہ رہے کہ اگر صحیح ہوں گے تو بری ہو جائیں گے فیلحال اس طرح کی کاربائی چناؤں سے پہلے نہیں چناؤں کے بات کرنی چاہیے یا چناؤں سے کافی سمیں پہلے کرنی چاہیے اگر آپ کو زانکاری ہے اگلی اپ ڈیٹھیں اومی کرون کو لے کر اومی کرون سنکرمن نے بیگیانی کو کل جھایا کرونا کے نئے ویرینٹ اومی کرون کو لے کر بیگیانی ابھی بھی اُلجھن میں ہیں کیونکہ اس کی بیہاورتہ کو لے کر الگ الگ دعوی کیے جا رہے ہیں دچل اپریقہ میں جہاں اس کا پرکوب سب سے زیادہ رہا وہاں کیے گئے ایک ادھین میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس کے سنکرمن کے معاملے حلقے ہیں پورو کے سنکرمن کی تولنا میں اسپطال میں بھرتی کی زانی کی ضرورت کم پڑھ رہی ہے اگلی اپ ڈیٹھیں گنوکتہ سچھا کے لیے نیجی سانتھا وہاں لوگ ساتھ آئیں اس کا مطلب ہے کہ اب اسکولوں کا بھی نیجی کرن ہوگا آج نہیں تو کل دیکھ لینا نیجی کرن ہونا ت ہے چاہے پرائمری اسکول ہوں چاہے جونior اسکول ہوں کوئی بھی اسکول ہوگا نیجی کرن ہوگا آج نہیں تو کل جتنے بھی سچھک ہیں وہ بھی دھرنا دیں گے اور یتنے بھی پرسچھو تیاری کریں وہ بھی دھرنا دیں گے کیونکہ جیمن دھرنا سہی بھی اتنے والا ہے آج نہیں تو کل آپ نوٹ کر لینا اسکولوں کا بھی نیجی کرن ہوگا نیجی ہاتھوں میں سوپا جائے گا آج نہیں تو کل اگلی اپ ڈیٹ ہے بے روزگاری کو لے کر مہنگائی پر بات نہیں کرتے موڈی یا وادثت ہے کہ جتنے سال سے موڈی جی پردھان منتری ہیں ایک بھی بار مہنگائی پر اور بے روزگاری پر بات نہیں کی ہیں منکی بات میں بھی بے روزگاروں کی بارے میں نہیں بولے ہیں آت میں نربھر بناتے ہیں لیکن سرکاری نوکری کتنی آ رہی ہے بے روزگاروں کو کیا وشکتہ ہے بے روزگاروں کو کس پرکار سی روزگار دیا جائے اس پر آج تک دیش کے پردھان منتری نرند موڈی جی نے ایک بھی بار نہیں بولا ہے راہل گاندھی کو لوگ پپو کہتے ہیں امیسا جی کو موٹا بھائی کہتے ہیں تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ پپو پپو بھلے ہے پپو پپو بھلے ہے پپو ایک نام ہے اور پپو نام بہت لوگوں کا ہوتا ہے چلے آپ نے پپو کو پپو سے سممودھن کیا آپ ان کو پپو مان رہے ہیں اور جتنا یہ پڑھے لکھے ہیں یہ بھی نیتا جو برشپت پر ہے تینات ہیں ان سے زیادہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے اکہ دکہ کو چھوڑ دیا جائے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برطمان سرکار کے دورہ اگر سرکاری نوکری پر بول دیا جائے بے روزگاروں کی بارے میں بول دیا جائے مہنگائی پر بول دیا جائے تو من میں خوشی ہوتی ہے کہ برطمان سرکار ہم لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے لیکن راحل گاندی بھلے ہی ستہ میں نہ ہو آپ کی آواز ہمیشہ اٹھاتے رہتے ہیں یا پونڈ ستھے اکلی شیادو بھلے ہی ستہ میں نہیں ہے تو آپ کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں سرکاری نوکری کی تو بات کر رہے ہیں نیجی کرن کی تو بات نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی بیچنے کی تو بات نہیں کر رہے ہیں تو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھبیش میں کیا ہوگا آپ لوگوں کو بھلی بھات معلوم ہے پھرال کو جو لوگ بھگت ہوتے ہیں چاہے سپا کے بھگت ہوں چاہے وی جے پی کی بھگت ہوں جو بھگت ہوتے ہیں ان کا کبھی کلیانہ نہیں ہو سکتا اگلی اپ ڈیٹ ہے کل پیس ہوگا اوٹرل لسٹ کو آدھار سے جوڑنے کا بھی دیکھ تو چناؤں سدھاروں کی جسہ میں بڑا قدم اٹھانے کی اور بڑا سرکار نے اوٹرل لسٹ کو آدھار سے جوڑنے کا بھی دیکھ سو موارکو لوگ سبھامی پیش کرنے کی تیاری کر لی ہے اوٹرل لسٹ کو آدھار سے جوڑنے کا ادیش کسی بھیکتی کے ایک سے ادھر جگہ پر مداتہ سوچی میں نام درج کرانے کی خامی پر روک لگا کر فرضی مدان کی گنجائز ختم کرنا ہے اگلی اپ ڈیٹ ہے ری بی آئی کرپٹو کرنسی پر پون پرتبند کے پچھ میں ہے تو کرپٹو کرنسی بھارت میں پرتبندیت ہو سکتی ہے اب اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے سرکار نے دو مسئلوں پر ویچار کیا ہے پہلا ہے کہ چالیس پرتبند دوسرا پون پرتبند تو دیکھیں پون پرتبند ہوتا ہے لیکن فیور میں آر بی آئی ہے پون پرتبند کی تو اب یہ سرکار کے اوپر نیربھر کرتا ہے سرکار جو نیو نہیں لے گی وہی سرو ماننے ہوگا اگلی اپ ڈیٹ ہے یوپی ٹرپل ایسی کی یوپی ٹرپل ایسی نے بہت سارے وعدے کیے اترس کے مکھمنتری نے بہت سارے وعدے کیے ایک بھی بادہ پورا نہیں ہوگا ہے اکہ دکہ کو چھوڑ دیا جائے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب بڑے سہروں میں ہی بھرتی پریچھاؤں کی کند بنیں گے ایسا بتایا جا رہا ہے تیسے جار سے ادھیک پدوں پر بھرتی کی بات کی جا رہی ہے جلد ہونی ہے تیسے جار بھرتیاں تو میں آپ کو بتا جوں کہ تیسے جار بھرتیاں نہیں ہو پائیں گے چناؤں کے بعد ہی جو کچھ ہونا ہوگا ہوگا لیکن لیکپال بھرتی کی تیاری چل رہی ہے لیکپال بھرتی کا نوٹیفکیشن ستہ دیسمبر سے پانچ جنوری کی بیٹ میں جاری کرنے کی تیاری ہے پورا امیدہ کی بگیاپن آئے گا جو مجھے جانکاری ملتی ہے بہت پہلے میرے دوارہ بتایا گیا ہے یہاں پر دیکھیں سات سہر آٹھ سو بیاسی پدو پر بھرتی کے لئے جلد بگیاپن نکالنے کی تیاری چل رہی ہے انہم کے بارے میں میرے دوارہ بتایا گیا تھا بھی صحیح ہوا ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیندر بنانے کے لئے سیشی ٹی وی اور انجروری الیکٹرانک اپکرن کا بھی یہاں پر ساپ ساپ بکھا ہوا ہے کہ کیندر بنانے کے لئے سیشی ٹی وی اور انجروری الیکٹرانک اپکرن کا ہونا بھی ضروری ہوگا چھوٹے سہروں میں بہت ضروری ہونے پر ہی پریچھا کیندر بنا جائے گا آئیو پریچھا کیندر بنانے کے سمجھ میں جلد ہی نیا دیسن دیدے جاری کرنے جارہا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پریچھا کیندر سہروں میں اس لیے بنایا جائے گا کیونکہ ملک پریچھا میں کنڈیڈیٹ کی سنکھیں کم ہوگی جب پرارامبک پریچھا ہوتی ہے تو سہروں سے دور کیندر بنایا جاتا ہے لیکن یہاں مکہ پریچھا ہوگی کیونکہ اگر لیکپال بھرتی آتی ہے یا ان بھرتی آتی ہے تو اس کی مکہ پریچھا ہوگی تو مکہ پریچھا میں مکہ پریچھا میں جو ہے کیندر جو ہے سہروں میں ہی بنایا جاتے ہیں یا کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں پر بہت ساری بھرتیوں کا ذکر کیا گیا جیسے اگری کلچر ٹیکنیک گنہ پرویچھا اور کنیس سہائک اصولی پی سوانی اگتا والے پد ایک سری ٹیکنیشن لائپ ٹیکنیشن اتیاز پدو کا جکر کیا یہ سب بھرتیاں چناؤں کے بعد ہی کمپلیٹ ہوں گی اس سے پہلے کوئی امید نہیں ہے لیکن اکپال بھرتی کا نوٹیفکیشن آپ کو ستا جسمبر سے پانچ جنوری کے بیچ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو بھرتیاں کتنی سرکار کی دور کمپلیٹ کی جائیں گے تو وقت بتائے گا میں آپ کو بتا دو کی پوری بھرتی کمپلیٹ کرنا سرکار کی بس کی بات نہیں ہے اتنا تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو لمبیت بھرتیاں وہاں بھی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گے اکا دکھا کو گھر چھوڑ دیا جائے جوائننگ ملنے کے بعد آپ اپنی بیفاگ میں چلے جائے تب ہی کمپلیٹ مانی جاتی ہے اسی پرکار کی اتھنٹک جانے کارے کے لئے آپ ہم سے جرور جڑیں جڑنے کے لئے چینل کو جرور سبسکرائب کریں ایک اور مہتپور خبر ہے پری کے پریڈام کے ساتھ انتیم اترکونجی کے لئے اڑے اب بھرتی آپ پتی کے لئے نردھائی سمیہ سیمہ بڑھایا جانے کی مانگ اٹھے تو سمیچھت کاری سہاک سمیچھت کاری بھرتی پریچھا ہے دو ہزار اکیس کی پرارغمی پریچھا کے ساتھ یوم انتیم اترکونجی جاری کی جائے اس مانگ کو لے کر اب بھرتی اڑے ہوئی ہیں اور انہوں نے اترکونجی لوگ سیوہ کے ادیت یوم سچو کو بھی پت لکھا ہے اس کے ساتھ انتیم اترکونجی پر آپ اتری درج کرانے کے لئے نردھائی سمیہ سیمہ بڑھایا جانے کی مانگ بھی کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر اترکونجی لوگ سیوہ آئیو کی دوارہ کیا نینہ لیا جاتا ہے لیکن ابھی کی ذانکاری کے نصار ابھی کوئی نینہ نہیں لیا گیا ہے آگے کوئی اپ ڈیٹ ملے گی اس چینل کے مادیم سے آپ کو دی جائے گی یہاں پر صاحب صاحب کہنا ہے اب بھرتیوں کا بھرتیوں نے آئیو کی ہی نینے کا حوالہ دیتے ہوئے پری پریڈام کے ساتھ اترکونجی جاری کرنے کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ پرارمی پریشہ کے پریڈام کے ساتھ سنسوسیت اترکونجی جاری ہونے پر اب بھرتی سویم کا ملیانگن کر سکیں گے ساتھ ہی جان سکیں گے کہ انہوں نے کہاں گلتی کی ہے اور جو آپ پتی درج کرائی ہے آئیو نے اس کا نشطان کیا ہے نہیں ابھی یا بیوستہ آئیو کے دوارہ نہیں کیا جا رہا ہے جو بیوستہ ہیں اب بھرتیوں کے دوارہ بتائی جا رہے ہیں اگر یا بیوستہ کیا جاتا ہے تو بھرتی پریشہ میں پار درستہ اور آئے گی اسی پر کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور پیس ایٹ کریں جسے ہماری ویڈیو کا نوڈیفیکشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے جائیں جب بھرتی نمسکار